اسلام علیکم کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا جسمانی تعلیم کی تعریف کے بارے میں اور آج ہم پڑھتے ہیں جسمانی تعلیم کی اہمیت کیا ہے پہلے زمانے میں جب تعلیم ہوتی ہی نہیں تھی تب بھی انسان معاشرے میں مخصوص سرگرمیاں جو ہے ان کو استعمال کرتا تھا معاشرے کے مخصوص مقاصد کے لیے کبھی یہ کارامت اور مفید مقاصد کے حصول میں کام آتی تھی اور کبھی یہ اپنی خواہشات جو ہوتی ہیں نفسانی خواہشات ان کی تکمیل کے لیے شروع شروع میں انسان جب ایس طرح کی ایکٹیوٹیز کوئی نہیں ہوتی تھی گیمز نہیں ہوتی تھی کھیلے نہیں ہوتی تھی تو انسان جو ہے اپنی خوراک کے حصول کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں کو اپناتا تھا محنت میں شکت کرتا تھا انسان جسمانی توانائی اپنی بقا کی جدوجہد میں حصول خوراک کے لیے اور پور خطر محول سے بچاؤ کے لیے یعنی سردی یا شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے جو اپنے رہنے سہنے کا انتظام کرتا تھا وہ انہی ایکٹیوٹیز میں آتی ہیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار عموماً اخترائی سرگرمیوں اور ہمہنگ حرکات کے ذریعے کرتا تھا علاوہ عظیم پھر اس کے علاوہ جنگیں ہوتی تھیں جنگ کی تیاریاں کرتے تھے اس میں کچھ پریکٹس اس کی کرتے تھے قوت برداشت آ جاتی تھی مہارت تعمہ اور دیزگامی کو اپناتا تھا قدیم روم جو تھا اس نے کوئی بھی ایکٹیوٹیز کو نہیں اپنایا تھا بلکہ اپنے فرصت کے لمحات کو غلط استعمال ان کا کیا تھا جس کے وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ان کے ہاں جسمانی اور ذہنی انہتتات اس لیے رونما ہوا کہ وہ بے عملی کا شکار ہو گئے تھے اور جنوروں سے بھی بتر زندگی گزارنے لگئے تھے لیکن ہمارے زمانے میں دور حاضر میں تظیب و تمدن کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا اس لیے یہ زوال ذہن میں آتا ہے کہ اب ہمیں اپنی اور اپنی نسلوں کی بقاہ کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے ہماری نسلیں آنے والی جو ہیں وہ صحت مند اور چوکوچہ مند زندگی گزاریں اس لیے بھی کہ اب خوراک حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے مطلب میہنت مشکت ہاتھوں سے نہیں کرنا پڑتا اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سیڈنٹی لائفٹل گزارتے ہیں چیئر پر بیٹھ کے کرتے ہیں یا جو کوئی بھی محکمہ حاصلہ لوگ جو آفس جاتے ہیں اور صرف بیٹھ کر پورا دن کام کرتے ہیں دماغی کام تو ان کا ہوتا ہے لیکن جسمانی کام نہیں ہوتا تو ان کی بقاہ کیسے کرنی ہے ہم نے اب یہ دیکھنا ہے درخت کٹ گئے ہیں جنگلوں میں جو ہے وحشی جانوروں وغیرہ سے بچنے کے لئے جو ہم انتظامات کرتے تھے اب ویسا کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا اور ویسے بھی قومی اور بین الاقوامی قوانین واضح کر دیا گئے ہیں کسی قسم کی کوئی ٹنشن نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں انسان جو ہے وہ بے عملی کی زندگی گزارا بے عملی کی زندگی سے مراج یہ ہے کہ کوئی بھی حادثے محنت میں شکت نہیں کر رہا پیدل چلنے کے بجائے وہ سواری استعمال کرتا ہے موٹر بائی کار کھڑا رہنے کے بجائے وہ بیٹھا رہتا ہے اور جسمانی سرگرمیوں میں خود اس لینے کے بجائے بس دور سے دیکھنا ہی زیادہ پسند کرتا ہے اس کے مثال یہ ہے کہ اب ٹی وی وغیرہ پر یا موبائل پر ہی کوئی گیم دیکھ لیں یا کوئی گیم کھیل لیں سائنس کی تحقیقات کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی خودکار مشینی علاق انسان کا بہت سا کام کرنے لگیں گے آج کے دور میں بھی کر رہی ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سارا کچھ جو ہے وہ ہماری مشینیں کر دیتی ہیں آپ نے دیکھا ہے ہر طرح کی مشینیں نکل آئیں کپڑے دونے والی مشینیں پہلے زمانے کی عورتیں ہاتھوں سے کپڑے دوتی تھی جس میں ان کی بہت سی انرجی سرف ہوتی تھی اور آج کل ہمارا ایسی مشینیں نکل آئیں ہیں کہ ہم صرف اس میں کپڑے ڈال دیتے ہیں اور وہ دھل کے خوشکوں کے باہر آ جاتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا آٹا گوننے والی مشینیں آ گئی ہیں میں صرف آپ کو اڑتوں کی مثالیں دے رہی ہوں باقی مردوں کی باہر دیکھ لیں تو ان کی جو ہے پہلے وہ ہاتھوں سے گندم کی کٹائی کرتے تھے اتنا ان کا ٹائم لگتا تھا اتنی انرجی لگتی تھی اب اس کی مشینیں آ گئی ہیں جو دو دو ہفتوں کا کام دو گھنٹوں میں کر دیتے ہیں تو انہیں کوئی بھی محنت ہاتھوں سے نہیں کرنی پڑتی تو کہتے ہیں کہ سائنس میں یہ تحقیق کی ہے کہ جدید مشینیں باقی کا کام رہ گیا وہ بھی مشینیں کرنے لگیں گی اگر واقعی اس طرح ہو گیا تو انسان جوہری طوانائی اور خدکار مشینوں کی بدولت حاصل کردہ فالت وقت کیسے گزارے گا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کام کرنے کے بعد پھر جو فارغ وقت ہوگا وہ اس کو کیسے گزارے گا تفریحی مشاگل مثلا سینما، ٹیلی ویجن، ریڈیو، موٹر کار کی سواری جیسے لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے اور ایسے ہی دیگر مشاگل انسان کو اپنی سب جسمانی فوائد سے محروم کر دیں گے ان کا جسم تو ہے وہ کسے کام میں نہیں آئے گا بلکہ کیونکہ انسانی جسم جوہاں وہ ایک مشین کی معنی دوتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو بلکہ یا پھر بیٹھے رہنے کا یا سیدنٹری سست قاہل لوگوں کی طرح زندگی گزارے تو وہ بہت جلد بیمار ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ سست اور قاہل ہو جاتا ہے اور اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ اسے گئے قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہ اٹھے تو اٹھ نہیں پاتا یہی وجہ ہے کہ اب تلیمی اور جسمانی نوعیت کے مشاگل کے بجائے ہمارے ذہن تقریب کاری اور پریشان گن تفکرات اور دیگر دنیاوی مسائل کے آباجگاہ بنے رہتے ہیں پہلے زمانے میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ایسی ہم کام میں لگ جاتے تھے یعنی گھر میں بھی اگر کوئی ایسی کوئی پریشانی ہے یا ٹینشن ہے لیکن اگر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لیتے ہیں کوئی محنت میں شکت والا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ہماری ٹینشن جو ہے ریلیز ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری مکمل تر توجہ جو ہوتی ہے اس کام کی طرف ہو جاتی ہے جدید دور کی محضب سسائٹی میں بیشتر جرائم عمومن نوم اور افراد کرتے ہیں اگر ان کے لئے کیونکہ ان کے لئے کام کرنے کو نہیں ہوتا فارغ وقت میں ہوتے ہیں پھر وہ ایسی صحبت میں بیٹھتے ہیں